سبس چینے لیلے اور ایک جوڑا فروز پوری اب اس میں مشکل کام پہلے کر لیتے ہیں آسان کام بعد میں کر لیں گے سب سے پہلے تو ہم نے دھونڈنی ہے فروز پوری مادی دو وائٹ چلے کینچی لگی ہوئی ہے اس کے نر جو ہے اسے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں وہ ویسی ہمیں ویڈیو کے درمیان کہیں بھی نظر آجے گا آئیں جی بھجن شروع کرتے ہیں نیلا کام میں کھرا نر بھجن لالا ناریاں کھوکا تین چلے وائٹ یہ دیکھیں مادی سبچی نہیں دو چوڑیاں اور دو وائٹ چلے اگلا نیلا نر کریز میں پڑاوا ایک جیلو دو وائٹ اگلا نیلا ہستہی چونچ ایک نیلا دو وائٹ آ گیا جو پکچر کہاں تک چلے گی سبچینا بڑا کنگ چار وائٹ اناری آنکھیں کیا دبلہ کیا ہوتا والا انگڑائی لے کے مر جائے اس کو گھتر کو دیکھیں یہ وہی مادی آگئی دو چوڑیاں اور دو وائٹ اور 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 ایک مٹھا جائیں نیچے نیچے یہ وائٹ تین چھلیالا بھی آ گیا ییلو کریز والا بھی آ گیا اور نیلا اینڈ وائٹ بھی آ گیا یہاں پہ ہمارے پاس شہزادی اور شہزادیاں وائٹ تین چھلے والی مادی یہ دیکھیں کنالی پہ بیٹھی ہے یہ مادی ہے آئے جی اب چلتے ہیں تھوڑا سا اوپر کوئی ہوئے ہے فروزپوری مل گیا یہ کوئی ٹک رہا ہے یہ وہ کٹھی بھی مادی کا نر فروزپوری یہ باہر دیکھیں باجن بادل آئیں اللہ نے ہم غریبوں کی بھی سن لیا آخر کار امیروں کے بعد سو بڑا کچھ ہے کیا چلر اور کیا ایسی یہ دیکھیں باجن چوڑیاں ہی چوڑیاں چھے چوڑیاں ڈہی نیئے اس کے پاؤن اوپر کیا رہ گئے ہیں سارے بھاگ کے نیچے یہ کوئی چنگی گلنا تو نہیں ہے نا کہ مجھے بلا کے اور خود نیچے بھاگ کے چلو کوئی بات نہیں تھی کونسی مادی جو مجھے دیکھ کے بھاگی ہے یہ سپنی آجا ٹڈڈی سپنی نام رکھا ہے اس کا میں نے یہ دیکھیں اس کے پاؤں میں ایک مالٹا ہے اور دو وائٹ چھلے ہیں جتنی یہ ٹڈڈی ہے نا اتنی یہ بلا ہے خستہی چونج میں یہ جو نا خستہی چونج میں نیلا یہ جو اس کے بازو میں آ رہا ہے یہ جو کٹکرہ ہے یہ دیکھیں اسے دیکھیں کیا جوڑا بنتا ہے باجن اس کا کیا جوڑا بنتا ہے اور اسی کے پیچھے یہ لگاوا ہے کافی دیر سے یعنی کہ نیلا چھلے والا اور مالٹے چھلے علی مادی وائٹ ویڈ چھلے تو ہم نے سب کے ڈالے باجن شام شام یہ ٹڈی بچے بٹھائے گی یہ مجھے دیکھ کے بھاگی تھی یہ باہر بیٹھینی جو پر ماشاء اللہ ہیں تو ساری بلائیں یہ باجن کینگ ہے ان ساروں کا باپ اس کی گردن پر روہاں دیکھا ہے وائٹ وائٹ یہ صرف سریعہ رہا ہی سمجھ سکتا ہے اس کے معنی کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے اللہ کی ذات ہے عزت دینے علی باجن کمپلیٹ پانچ بریڈر جوڑے اس نے تو انہی ڈالی وہ آگے مادی کو مل گیا نئی یاد ہے مارنا نہیں ہے بس اسے ٹھیک ہے پیار محبت سے رہنا اور پیار دیاں گلہی کرتے ہیں کیش پہ چلیں گے باجن سب کے لیے ایک پر بھی ہمارے گھر کا نہیں ہے اور جوڑ ہڈی پر کو میں مانتا نہیں ہو بھاڑ میں گیا جوڑ ہڈی پر یہ صرف ٹرکی بطی کے بیچے وہ لوگ کہتے ہیں امران خانے لگایا ہے امران خانے نہیں لگایا جس کا جہاں دا لگتا ہے وہ لوگوں کو ٹرکی بطی کے بیچے لگاتا ہے جوڑ ہڈی پر دیکھو بچوں کو حرام کھلاو بچوں کو حرام کھلاو اور پھر ان سے کہو کہ سیاست میں آئیں اور پھر ان سے کہو کہ وہ عدل و انصاف کریں بڑے بڑے اداروں میں بیٹھ کے وہ انصاف کریں اور حق کی بات کریں نہیں جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے ان کا بچہ حرامی ہی بنتا ہے جو مرضی کچھ ہو جائے ہاں ایک شرط ہے جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو فلٹر کرنا یا اپنے آپ کو پاک کرنا ناپاکی اور پاکی کا کہہ صرف ایک اصول ہے مثال کے طور پر وہ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک کہانی سنائی تھی یہ کوئے میں کتہ گر گیا وہ ایک مولانا صاحب کے پاس گئے مولانا صاحب کیا کریں پانی ناپاک ہو گیا انہوں نے کہا بھائی جن چالیس بارٹیاں نکالو پانی پاک ہو جائے گا انہوں نے کہا یہ بو ابھی بھی آ رہی ہے پانی میں سے پانی ابھی بھی پاک نہیں ہوا دوسرے مولوی کے پاس گئے اس نے کہا اسی بارٹیاں نکالو جب بھی کچھ نہیں ہوا ویسی پانی میں سے بو آئی میرے ایسے ایک گنے گار اناڑی جو نہ کسی وہ تمگا ہے نہ کوئی سیٹیٹیٹ ہے نہ کسی کا شاگرد ہے میرے پاس آئے جیسے میرے ایسا کوئی نکمہ انسان ہے اس نے کہا بھائی جن کتے کو نکالے باہر کنگے سے جب کتے کو نکالیں گے کنگے سے تو پانی پاک ہوگا سیم اسی طرح اگر آپ بھائیوں میں سے جہاں جہاں میرا ویڈیو جاتا ہے چاہے وہ سیاستدان ہو یا اداروں سے تعلق کرتا ہو چاہے وہ اسپورٹسمن ہو چاہے وہ اسٹار ہو چاہے وہ یونیسٹ کا سٹوڈنٹ ہو جو کہانیاں آج آپ کے سامنے آ رہی ہیں اسلامی یونیسٹی بھاولپور کی یہ مسلمانوں کو بندنام کر رہے ہیں بندنام کر رہے ہیں ایاشی کے اڈے بنار کے مسلمانوں کو پوری دنیا میں زلیل کرنا ایجنڈا ہے اسرائیل کا اور غیر مسلم کا نام لینے کو میں لے سکتا ہوں لیکن چپتا ہے پاکستانیوں کو چند بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو ان کی جان جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ ان کے سارے پیسے پڑے رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اگلے کی ماں بہن ایک کرنے کو بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی نام نہ لے ان کا وہ ہمارے سجن ہے آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ حلال کے بنے تو بیس طریقہ یہ ہے جو حرام کا اتنا جوڑا ہوئی ہے نا آپ نے یہ غریبوں میں تقسیم کر دیں بس ایک ہی طریقہ ہے جب تک کتے کو باہر کونے سے نہیں نکالیں گے کونے کا پانی پاک نہیں ہوگا جب تک اپنے گھروں سے حرام کی کمائی نہیں نکالیں گے آپ کی عورت جو آپ کی بیوی ہے وہ بچہ جمع گی وہ حرام کا ہوگا وہ حلال کا ہوئی نہیں سکتا کیش پہ چلیں گے بھائی جن پانچوں جوڑوں کے لیے